جو ان کا استقبال ہوا ہے دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ شہر ایک دفعہ آیا ہے اور گیدر میدر سب بھاگئے وزیر اعظم وزیر اعظم ہم دل و جان سے ان کو ووڈ بھی دیں گے اور لے کے بھی دیں گے انشاءاللہ و تعالی اللہ کے پاک و فضل و کرم سے جی میں ایسے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یتیم کے لئے والد کی ضرورت یہ ملک کے لئے نواز شریف کی ضرورت تھی ایک واری پھر شہر نواز شریف صاحب ملک میں آئے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ جی آپ اب تو کہنے کی کچھ ضرورتی نہیں رہی جو ان کا استقبال ہوا ہے دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ شہر ایک دفعہ آیا ہے اور گیدر میدر سب بھاگئے ہیں جی تو کتنی خوشی ہوئی آنے کی یقین کریں بیان نہیں کر سکتے جتنی میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کو خوشی ہے نا اسی طرح مسلم لیگ نون کے ببر شہروں کو اسی طرح خوشی ہے ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ہم کتنے خوش ہیں میاں صاحب آئے ہیں دیکھیں ملک کی سیاست کا جو ہے نا وہ مولی سارا چینج ہو گیا جی انشاءاللہ جو ہمارا لیکشن ہے اس کا فیصلہ 21 اکتوبر کوئی ہو گیا ہے انشاءاللہ چوتھی بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر آئیں گے اس ملک کے اوپر رکمرانی کریں گے اور انشاءاللہ اس غیور عوام کی تقدیر کو بدلیں گے چار سال پہلے بھاگ گیا تھا تو چار سال بعد آگئے عمران خان جیل میں تب بھی آئے عمران خان کے جب حکومتی وہ نہیں آ رہا تھا تو کیا وجہ دی وہ تو اپنا علاج کرانے کے لیے گئے تھے چار سال پہلے آپ سب کو پتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت تھی انہوں نے خود بیجا ہے انہوں نے علاج کے لیے خود دندن بیجا ہے اب الحمدللہ انہوں نے علاج اپنا کروایا ہے ٹھیک ہو گئے ہیں اور اس وقت جو آئے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے وہ اس ملک کو اور غیرت مند قوم کے لیے واپس آئے ہیں کہ پاکستانی غریب آدمی پس کے رہ گیا کیا آلات ہو گئے ہیں لاکھوں میں بل آنے شروع ہو گئے ہیں بجلی کے ایک عام آدمی کے لاکھوں میں بل آ رہے ہیں تو اس وقت جو ہے نا میاں محمد نواز شریف صاحب کی سخت ضرورت تھی اس ملک کو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اس بران سے جو نکال سکتا ہے وہ ایک وحد شخص ہے جس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف اور آپ نے کہا کہ عمران خان عمران خان کی کیا بات کرتے ہیں ہمارے لیڈر نے بات نہیں کی تو میں بھی نہیں گوارا کرتا کہ عمران خان کی بات کروں اور باقی عمران خان جیل میں ہے اس کو میاں محمد نواز شریف نے تو نہیں ڈالا نا انہوں نے جو کرنامے نو مئی کو کی ہیں اس ویہ سے وہ جیل کے اندر ہیں جی تو آنے والے الیکشن میں کیا سمجھتے نون لیگ کی جیت جائیں گے انشاءاللہ جی خیصلہ ہو گیا انشاءاللہ ہم تو بڑے خوش ہیں پر امید ہیں کہ انشاءاللہ شیر ایک واری فیر کیا کہنا چاہتے کیا تاثرات تھی چار سار بعد آپ نے اپنی لیڈر کو دیکھا تو کس طرح تاثرات تھی کیا کہنا چاہتے ہیں بہت دنیا تھی ماشاءاللہ جب میں غفیر تھا لوگوں کا جدر دیکھو گاڑی ہیں لوگ میرا خیال جلسہ گاہ سے تو بہت دنیا باہر تھی وہ تو کچھ بھی نہیں بہت بہت لمبی لمبی لائنے دس دس کلومیٹر چار چار کلومیٹر لوگ پیدل گئے ہیں چل کے تو وہ سر طرف انسان انسان تھے اور بہت دنیا تھی ماشاءاللہ آپ کس وجہ سے کتنی ملب آپ کو کوئی پیسے دیئے دے کیونکہ سارے سے جیسے سیاسی لوگ جانا پڑتا ہے کوئی دوست کوئی بھائی اور خود میاں صاحب کی اپنی شخصیت بھی ہے تو اس وجہ سے مطلب گئے ہیں پیسے کسی نے کیا دینے اور ہم پیسے والے لوگ تو خود دینے والے ہیں تو اس لیے بس وہ گئے تھے سیاسی طور پر نواز شریف صاحب کو دیکھا پہلی بار ملب ٹی وی میں بھی دیکھتے اس طرح دیکھتے سامنے دیکھتے کتنے کیا تاثرات تھی سر تاثرات تو ہم یادگار بہت بڑا گرونڈ ہے اور دور ہی بہت تھے سکرینیں بھی لگی ہوئی تھی تو ماشاءاللہ اچھے لگے آپ بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں سر جی اسلام علیکم جی کیوں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑا جلسہ تھا تاریخی جلسہ تھا اور ان کو ابھی آنا چاہیے تھا ادھر واپس ہمارے قائد کو آپ کو نواز شریف کو پاکستان کو ضرورت ہے ہاں بے شک کیوں نہیں اگر اچھے کام کریں گے ہم دل و جان سے ان کو ووٹ بھی دیں گے اور لے کے بھی دیں گے انشاءاللہ اللہ کے پاک و فضل و کرم سے جی اچھا پیٹرول ان کے آنے سے پہلے پیٹرول بھی سستا ہو گیا گی سب کچھ سستا ہو گیا تو کیا یہ اپنے حکومت لانے کیلئے یہ کی ہے نہیں اصل میان صاحب تو باہر بیٹھے تھے نگران حکومت ہے پیٹرول سستا ہوا ہے اصل میں لوگوں کا نا میان صاحب کی شخصیت کے اوپر اعتماد ہے لوگ اعتماد کرتے ہیں بیرونی ملک جو ہیں جتنے ملک کے سربران ہیں وہ ہمارے ملک میں آتے انویسٹ کرتے ہیں جب پیسہ آتا ہے تو اٹومیٹکی ڈالر جو ہے نا وہ نیچے چلا جاتا ہے تو ہر چیز ڈالر کے ساتھ ہے جیسے ہی ڈالر نیچے آیا ہے تو آپ کے لوگ کی قیمتیں دیکھ رہے ہیں ہمارا بیٹری کا بزنس ہے بیٹری کی قیمتیں دیکھ لیں سکرائب کتنا نیچے آ گیا ہے ہر چیز کو ریٹ جو ہے نا فرق مرسیکل کا ہم نے سنے بائیز آر پہ سیونٹی اور تینتیز آر پانچ سور پہ ونڈو فائف کی قیمت میں کمی آئی ہے یہ ڈالر کی وجہ سے آئی ہے تو انشاءاللہ جب میاں صاحب جیسا اکمران ہوگا تو پہلے بھی تو دیکھیں جب میاں صاحب گئے ساٹھ بارٹر پہ لیٹر پیٹرول تھا تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے اللہ کے گھر میں کہ انشاءاللہ جب میاں صاحب آئیں گے کہ اس ملک کی باغ دور سمالیں گے تو ہر چیز جو انا کنٹرول ریٹ پہ ملے گی اور ملک میں انشاءاللہ خوشحالی آئے جی بھائی آپ بھی لاہور گئے تھے کیا تاثرات تھے کیا کہنا چاہتے ہیں جی ما شاءاللہ انہوں نے دل جیت لیا ہمارا ٹھیک ہے یہاں سے ہم گئے ہیں پوری تیاری سے گئے ہیں انشاءاللہ ان کی طرف سے گئے ہیں اور مزہ آیا ہمیں دوسری بات یہ ہمیں چاہتے ہیں جب پاکستان کی ترقی خوشحالی ہمارے پاکستان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی قوم کے لیے بھی ہم تو یہ چاہتے ہیں ان کی حفاظت کریں اور انشاءاللہ اچھا کام کیا ہے کیا وجہتی جانے کے کیا وجہتی دل کر رہا تھا ہم ایک دفعہ دیکھیں اور محول دیکھیں کیا ہے ہم نے دیکھ لیا ہمنا دل جیل لیا نواز شریف نے ایک باری پھر شہر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں ایسے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یتیم کے لیے والد کی ضرورت یا اس ملک کے لیے نواز شریف کی ضرورت تھی اور حقیقی معنیوں میں چار سال بعد خاص طور پر ہمارے اندر جو ہے نا چہرے ہمارے کھل اٹھے ہیں اور اس کے ساتھ یوتیوں کی بھی تھوڑے چہرے کھلنے ہیں کہ جی اس ملک کے لیے کوئی کام کرنے والا آگے ہیں نواز شریف زندہ بار قوم کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہو میرا پیغام میرے قائد کا پیغام ہے جی پیغام میں محبت ہے اماری مسلم لیگ کا وطیرہ رہا ہے کہ ہم پر امن لوگ ہیں دیکھیں ہر طرف جمع غفیر تھا ادھر سے ہم اسلامباد سے جب نکلیں کلرکار سے آگے بالکل ٹریفک جام تھی اس کے باوجود پورے ملک میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا ٹھیک ہے یہ اس کی زندہ مثال ہے یہی ہمارا پیغام ہے قوم کے نام کہ محبت سے رہیں انشاءاللہ احمد کریں انشاءاللہ میاں صاحب آگئے ہیں تو اب انشاءاللہ آپ کے جو ملک کے جو اللہ آتے ہیں انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں گے نواز شریف زندہ آباد ایک ہماری فیر ایک ہماری فیر وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم